اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیریہ سے ہوں گے آج بڑی مطلب ایک امپورٹنٹ ویڈیو ہے میں نے سوچا یار آپ کو اگاہ کر دوں کیونکہ اس وقت بہت سار اس وقت نہیں یہ بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں شروع سے یہ بات میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سکیم کے حوالے سے بہت سار سٹوڈنٹس مطلب پرشان بھی ہیں اور جان بوجھ کے یہ غلطی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ جب ریزلٹ آتا ہے پھر وہ برشان ہوتے ہیں کہ یار کاش ہمیں یہ پہلے پتا ہوتا تو ہم یہ نہ کرتے سٹوڈنٹس میں کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہ رہا کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا میں اپنی ذاتی رائے دوں گا ٹھیک ہے سکیم کے بارے میں ٹھیک ہے اور جو ریالٹی ہے ریالٹی بیسز پر آپ کو بتاؤں گا کہ ریالٹی کیا ہے سکیم کے بارے میں ٹھیک آپ کو بتاؤں پیپر آنے والے ہیں بہت سار سٹوڈنٹس سکیم کے پیچھے پیڑے ہوئے ہیں فیصل آباد بورڈ والے لاہور بورڈ والے سرگودہ بورڈ والے راولپینڈی بورڈ والے مطلب جتنے بھی بورڈ ہیں ٹھیک ہے اس طرح باقی بورڈز ہیں پشاور کے یا ادھر ادھر کے جہاں جہاں کے بھی سٹوڈنٹس ہیں یہ بات آپ میری غور سے سن لیں ہر بورڈ کی اپنی علیدہ علیدہ سکیم ہوتی ہے کچھ ایسی سکیمز ہیں یہ میں نے موبائل میں دیکھیں بہت سار سٹوڈنٹس کے پاس سکیمز ہیں کوئی فیصل آباد والے لاہور والے دردر سرکولیٹس ہو رہی ہیں سکیمز سرکولیٹ ہو رہی ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون سی اوریجنل سکیم ہے میں اگین کہہ رہا ہوں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا یہ جو ٹیچر مطلب ہوں کہ بہت کم ایسی ٹیچرز ہیں جنہیں اوریجنل سکیم کا پتہ ہیں میجورٹی کسی کو نہیں پتا ادھر سے ایک چیز آتی ہے شیئر کر دیتے ہیں فارورڈ کر دیتے ہیں جی یہ سکیم ہے کمیسٹری کی یہ سکیم ہے فیزکس کی یہ سکیم ہے پھر اس کے پاس اس سے نہیں پتا ہوتا بغیر ویریفکیشن کی ہوئے وہ آگے سینڈ کر دیتے ہیں یہ سکیم ہے آپ یہ کر لو اس سے آپ پورے نمبر آ جائیں ایسا نہ کرو یہ آپ کے فیوچر کا سوال ہے شارٹ کٹ آپ چکر نہ لگو امپورٹنٹ کوئیشنز دیکھو آپ جو گیس پیپرز ہیں وہ دیکھو ادھر سے پڑھو آپ پڑھو ٹھیک ہے مین سب سے امپورٹنٹ آپ کی ٹیکس بک ہے ٹیکس بک کو فالو کرو سکیم کے پیچھے نہ پڑھو آپ چپٹر وائز آپ اس سے رکھو پہلا چپٹر پڑھو دوسرا تیسرا چوتھرا دیکھیں محنت جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کے مارکس نہیں آسکتے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی شارٹ کٹ پتہ چل جائے اور ہم بہت اچھے نمبر لے جائیں یا ڈاکٹر بنے انجینئر بنے پائلٹ بنے آرمی آفیسر بنے ایسے بچوں ایسے سٹوڈنٹس کوئی بھی یہ عوضے آپ کو نہیں مل سکتے جب تک آپ بغیر محنت کے آپ سوچیں گے چیزیں مل جائیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ محنت کریں گے تب آپ کو وہ چیزیں ملیں گی آپ نے جو گول سیٹ کی ہوں گے وہ آپ کو تب اچھی ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ایک ایک سٹوڈنٹ کا جو جو میرا ایک ایک سٹوڈنٹ ہے ایک ایک سبسکرائبر ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت بہت اچھے مارک سے کامیاب کرے دیکھیں میں دعا کر سکتا ہوں اور آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو اگر آپ پھر بھی سکیم ہی پیچھے پڑے رہے ہیں مجھے نہیں ہوتا لیکن میں سوچتا ہوں کہ آپ کے فیوچر کا سوال ہے آپ نے سبسکرائب کی ہوئے چینل آپ کو ایک ٹرسٹ بنا ہوئے کہ یار ادھر سے ہمیں انفارمیشن ملے دیکھیں آپ چینل پر ویڈیوز کیوں دیکھتے ہیں ہر سٹوڈنٹ اس لیے دیکھتے ہیں کہ یار اس کی لائف سنبھل جائے اسے پتا چلے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے کیریئر میں آگے ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے فرسٹ ہیر سیکنڈ ہیر میں مارکس اچھے نہیں آئیں گے اللہ نہ کرے لیکن آگے آپ نے ایک ایڈ کے لیے اپلا ہی نہیں کرسکے گی ان کا ایگریگیٹس اتنے زیادہ بنتے ہیں اگر آپ کدھر مارکس نہ آئے تو ایگریگیٹ پر آپ کیسے پہنچیں گے تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ اپنا ٹارگیٹ ہائی رکھیں اور محنت کریں ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کریں میری بیس وشز آپ تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں اور جہاں تک ہو سکے تو آپ سکیم کے بارے نہ سوچیں انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی سکیم کا تصور ہی نہیں ہے صرف پاکستانی سٹوڈنٹسی سکیم سکیم لگے ہوتے ہیں انڈیا ہوگا یا یورپین جتنی بھی کنٹریز ہیں جو انہیں بکلیٹ ملتی ہے جو انہیں بک ملتی ہے اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی میں سے پیپر آتا ہے اور ہمارا بھی تقریبا جی سسٹم ہے لیکن بس یہ سکیم والا سسٹم بتانی کہاں سے آگیا ہے مگر میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا سکیم کی طرف زیادہ نہ توجہ دیں آپ ٹیکس بک میں جو امپورٹنٹ چپٹرز ہیں انہیں اچھے سے پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کریں گے اور میری یہ ذاتی رائے ہے کہ آپ سکیم فالو نہ کرو سکیم ہے ہی نہیں بسکلی سکیم ہے ہی نہیں میں اس لیے بار بار ایک ہی بات بہو رہا ہوں کہ سکیم سرکولیٹ ہو رہی ہے کسی کے پاس کون سی ہے کسی کے پاس کون سی ہے کسی کے پاس کون سی ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کریں اور میری تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں اور کوئی اگر غلطی ہو جائے تو اس کے لیے سوری تھنکس ور واشنگ اللہ حافظ